ایک استعمال اور بھی ہے اور وہ ہے اذکار کو اب جدی حروف سے ظاہر کرنا بعض الخط لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھتے اس کے جانے لکھتے ہیں سات سو چیسی سات سو چیسی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کے عداد ہیں مثلا با جو ہے اس کا دو عدد ہے جمع کر لیا سین کا یہ عدد ہے میم کا یہ عدد ہے علف کا یہ عدد ہے ان سب کو جمع کیا تو ٹوٹل سات سو چیسی بن گیا اب بجائے بسم اللہ لکھنے کے وہ کیا لکھتے ہیں سات سو چیسی معنی بسم اللہ کا بدل ہے بسم اللہ کا عبد ہے حالانکہ یہ باطل ہے یہ ناجائز ہے اس قسم کا استعمال میں حروف ابجد کو جو ہے وہ استعمال کرنا ناجائز ہے اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر ذکر کی صورت میں ہے نہ کہ نمبروں اور عداد کی صورت میں کبھی اپنا نام اپنے عداد میں بتائے کہ میرا نام تو یہ ہے مگر اس کا عدد چاہے وہ چار سو بیس ہے بتایا کبھی آپ نے تو اللہ کا نام کیوں ایسے ذکر کرتے تو جو لوگ ان حروف ابجد کو ستاروں کی ایک نظام اور ترتیب کے ساتھ شامل کر کے احوالِ غیب امورِ غیب معلوم کرنے کے دعوے کرتے ہیں وہ بھی سب قاہن اور اراف اور نجومی کے زمن میں آتے ہیں ان کا دین اسلام میں کوئی قصہ نہیں ہے جو لوگ ان کے لئے ترادے ہیں ایسے ذکے ہیں ایسے بیدیو... شکریہ بیدیو...